السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نماز کی یہ تیسری نشست ہے جس میں نماز کے ارکان بیان کیے جائیں گے نماز کے ارکان یعنی اندرونی فرائض ساتھ ہیں سب سے پہلا فرض تکبیر تحریمہ دوسرا قیام تیسرا فرض قرات چہتا رکو پانچوہ سجدہ چھتا قائد آخرہ ساتوہ نماز کو اپنے ارادے سے ختم کرنا یہ سات چیزیں فرض ہیں نماز کے اندر ان میں سے اگر کوئی ایک چیز بھی چھوٹ جائی تو نماز نہیں ہوگی پہلے رکن کی تشریح کی جا رہی ہے تکبیر تحریمہ یعنی نماز شروع کرتے وقت اللہ اکبر کہنا فرض ہے اللہ اکبر میں لفظ اللہ کے علیف کو کھینچ کر یا اور ایک علیف بڑھا کر آ اللہ یا آ اللہ کہنا یا اکبر کے باقے کو بڑھا کر اکبار کہنا درست نہیں یعنی اللہ اکبر آ اللہ اکبر غلط ہو جاتا اس کا مفہوم کیا اللہ بڑا ہے یہ مفہوم ہو جاتا اسی لئے تکبیر تحریمہ میں یہ باتیں بتائی جا رہی ہیں کہ اللہ اکبر صحیح طور پر ادا کرنا چاہیے ورنہ بعض صورتوں میں نماز فاسد بھی ہو جاتی ہے جیسا کہ اللہ اکبر ایسا کہہ جا سکتا ہے دیر کا کوئی مسئلہ نہیں ہے اکبر ہے اکبر میں باق کو کھیچ کر پڑھ رہا ہے اکبار پڑھ رہا ہے یا اَا اللہ اکبر تو یہ سوالیاں جملہ ہو جاتا کیا اللہ بڑا ہے یہ نہیں ہے آپ پر کہنا یہ ہے کہ اللہ سب سے بڑا ہے تو اللہ اکبر سیدھے طریقے سے بس نیز لفظ اللہ میں لام کے بعد علیف کا اظہار ضروری ہے یعنی اللہ کہنا چاہیے ورنہ ان تمام صورتوں میں تکبیر تحریمہ درست نہ ہوگی تھوڑا سا کھیچنا چاہیے تکبیر تحریمہ جنازے کے سوا اور تمام نمازوں میں شرط ہے اور نماز جنازہ میں رکم اس معنی میں کہ اس کو یہاں ارکان نماز کے زمن میں ذکر کیا گیا ہے اس لئے ذکر کیا گیا ہے کہ یہ نماز کے ساتھ ایسی ملی ہوئے جیسے گھر سے دروازہ ملا ہوا رہتا ہے تکبیر تحریمہ کا نماز سے جو تعلق ہے بالکل گہرہ تعلق ہے اس لئے سب سے پہلا رکم بتایا جا رہا ہے نماز کا کہ تکبیر تحریمہ سے نماز شروع ہوتی ہے اور اس کے بغیر نماز درست نہیں ہے تکبیر تحریمہ کا مطلب کیا ہے اللہ اکبر کہہ کر نماز شروع کرنا چونکہ اس تکبیر کے بعد نمازی پر تعام کلام وغیرہ مباح چیزیں بھی حرام ہو جاتی ہیں اس لئے اس تکبیر کا نام تکبیر تحریمہ ہے اللہ اکبر کہہ کر جب نماز شروع کی جاتی ہے تو اس کے بعد کھانا پینا گفتگو کرنا بات کرنا یہ سب حرام ہو جاتا ہے اس لئے اس تکبیر کو نماز شروع کرنے کے لئے جو تکبیر کہی جاتی ہے اس کو تکبیر تحریمہ کہتے ہیں اچھا اللہ اکبر کہنا فرض ہے اگر کوئی اللہ اکبر کا ہم معنی کوئی اور لفظ مثال کے طور پر اللہ کبیر یا اللہ اعظم وغیرہ کہے لیکن اگر کہنا چاہے اس طرح اللہ اکبر کے بجائے اگر اللہ کبیر یعنی اللہ بڑا ہے اللہ اعظم اللہ تعالی عظیم تر ہے بزرگی والا ہے یہ کہے تو کہہ سکتا ہے لیکن خاص اللہ اکبر کہنا واجب ہے یعنی اللہ اکبر کہنا تکبیر تحریمہ میں تکبیر تحریمہ کا مطلب کیا ہے اللہ اکبر کہنا یہ واجب ہے تکبیر تحریمہ نیت کرنے کے ساتھ ہی کہنا چاہیے اور حالت قیام میں یعنی سیدھے کھڑے ہوئے کہنا چاہیے ورنہ نماز صحیح نہیں مثلا امام کو رکو میں پایا اور اللہ اکبر حالت قیام یا کم از کم ایسی حالت میں کہا جو بنسبت رکو کے قیام سے قریب تر تھی تو نماز صحیح ہے اور اگر جھکے ہوئے کہا یا اللفظ اکبر کو رکو میں جا کر ختم کیا تو نماز نہ ہوگی پہلی بات یہ بتائی جا رہی ہے کہ تکبیر تحریمہ نیت کرنے کے ساتھی کہنا چاہیے نیت اور تکبیر تحریمہ میں کوئی فصل نہیں ہونا کوئی گیپ نہیں ہونا اور حالت قیام میں سیدھے کھڑے ہوئے کہنا چاہیے سیدھا کھڑا رہنا اللہ اکبر کہنا مثال کے طور پر اگر کوئی مسجد میں ایسے وقت پہنچا جب امام رکو میں ہو تو رکو میں جاتے ہوئے کوئی کہہ رہا ہے اللہ اکبر اللہ شروع کیا رکو میں جانے کے بعد اکبر کہا تو اس کی تکبیر تحریمہ درست نہیں سیدھا کھڑے ہوئے رہنا قیام کی حالت میں اللہ اکبر کہہ کر رکو ہا ہا اس کے بعد چلے آ سکتے ہا اس کے بعد پھر دوبارہ اللہ اکبر بولتے ہو رکو میں جانے سیدھی حالت میں بولنا ہے اگر کوئی آدھ قیام میں ہے آدھ رکو میں مطلب ایسی حالت میں ہے کہ وہ قیام کی حالت کے زیادہ قریب ہے پورا جھکا ہوا نہیں بس تھوڑا سا رکو میں جاتے ہوئے بولا تو ہو جاتی نماز کیونکہ زیادہ کا اعتبار ہے جو جس چیز کے قریب ہے قیام کے قریب ہے زیادہ تر حالت قیام کی ہے تو وہ قیام ہی کہلائے گا اور رکو کی حالت ہے زیادہ تر پورا رکو میں نہیں ہے لیکن آدھے سے زیادہ رکو میں ہے تو پھر وہ رکو کی حالت کہلائے گی سیدھی کھڑی ہوئی حالت میں اللہ اکبر کہے مقتدی کو امام کی تحریم کے ساتھ تحریم کہنا چاہیے سرحہ کہ امام کی اللہ اکبر کی راز سے اپنی تحریم یعنی اللہ اکبر کے علیف کو ملائے اگر کوئی مقتدی امام کے کہنے سے پہلے اکبر کا لفظ کہہ دے تو نماز نہ ہوگی تابع امام کہے امام کے بعد ادا کرنا ہے ہر ایک چیز امام سے پہلے اگر اللہ اکبر کہہ کر نماز سرو کر دے تو اس کی نماز نہیں ہوگی تکبیر تحریم گنگ اور انپر فرض نہیں یعنی ایک شخص گنگا ہے بولنے کی قدرت نہیں ہے تکبیر تحریم اس پر فرض نہیں ہے صرف دونوں ہاتھ کانوں تک اٹھا کر بان لگ ایسے ہی انپر ہے جاہل ہے بلکل کچھ نہیں آتا اس کے لئے بھی دونوں ہاتھ کانوں تک اٹھا کر بان لینا چاہیے لوگوں کو فقہی مسئلے کے ذریعے لوگ نصیت حاصل کرنا چاہیے کہ اکثر لوگ امام صاحب اب جو امام کے ساتھ ہو جاتے ہیں یا جب امام سے پہلے چلے جاتے ہیں اس لئے بتا رہا نا بعض ناواقف جب امام کو رکو میں دیکھتے ہیں تو فورا رکعت پانے کی کوشش میں اللہ اکبر کہتے جھگ جاتے ہیں جس سے تحریم حالت قیام میں آدھا نہیں ہوتا تکبیر تحریم حالت قیام میں ہونا ہے سیدھے کھڑے ہوئے رہنا ہے بعض لوگ کیا کرتے ہیں جب امام کو رکو میں پاتے ہیں تو فورا اس رکعت کو پانے کی خاطر فورا رکو میں چلے آتے تکبیر تحریم جس کے نتیجے میں قیام کی حالت میں کر لیتے ہیں اور بجائے رکعت ملنے کے نماز ہی برباد ہو جاتی ہے پہ ضرورت ہے کہ اس مسئلے کو پیش نظر رکھیں اور تکبیر تحریم کو حالت قیام میں ادا کر کے پھر رکو میں جائیں گونگ گنگ انپر کے لیے صرف دلی نیت کافی ہے زبان ہلانے کی ضرورت نہیں ایک شخص گونگ ہے یا انپر جاہل ہے جس کو پڑھنے لکھنے نہیں آتا تو شخص صرف دل میں نیت کر لیا تو کافی ہے تکبیر تحریم میں کہہ رہا ہوں نماز شروع ہو رہی ہے اس کے لیے کافی ہے زبان سے ادا کرنا شرط نہیں ہے چونکہ وہاں پر مجبوری ہے گونگا ہے بول نہیں سکتا انپر جاہل ہے ادا نہیں کر سکتا الفاظ تو دل کی نیت بھی کافی ہے